کہ چڑھیوں کو کہا ہاتھیوں کو مارو چھوٹی چھوٹی کنگریوں کو لے کے ہاتھیوں کو ایسا مارا جیسے بھوسا ہوتا ہے بھوسا بنا دیا تو یہ قرآن کسی لیتا ہے تمہاری لیے تو ترہا ہے تمہاری لیے پہلی شرط ہے تمہارا معاملہ ہے اللہ سے درو اور ایمان والے بنو وہ پھر وعدہ کیا ہم تم کو اوپر برند کر دیں گے اور فتح دیں گے انکن تم شرط ہے یہ شرط لگائی خدا نے اگر ایمان والے بنو گے یہ ساری کائنات ایک سکرٹ میں خدا فرنا کر سکتا خدا سرٹنا چاہیے اور اتنی زبردست آیت ہے جسم اس کا کہا ہے ایسے ہم زمان جب آیت میں آ جائے تو پورا یقین کرنا چاہیے اس میں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے ڈالا جن لوگوں سپر طاقت آپ کہتے ہیں شرط کرتے ہیں خدا ایسے لفظ آپ کو بولنے چاہیے کال فمین یم لکو من اللہ شیعا کون اس چیز میں دخل کر سکتا ہے خدا کو روک سکتا ہے اس کا یہ معفو ہوں کال فمین یم لکو من اللہ شیعا ان ارادا ان یوہ لکل ایسی ابن مریم و امہو کہ وہ ہلا کر دے ایسیٰ مریم کو بھی جس کو یہ پوچھتے ہیں خدا کا بیٹا مرہو و امہو ان کی ماں کو بھی و من فی الارد جبین جتنے انہوں سب کو ہلا کر دے کون روک سکتا ہے پوچھ سکتا ہے قرآن کی آیت اس کے انکار کیا جا سکتا ہے سپر طاقت اللہ ہے لیکن اللہ ایسا کرتا نہیں ہے کون روک سکتا ہے اللہ ایسا کرتا ہے سکر میں سب جاتا ہے جو کافر ہیں مشرک ہیں خدا کے دشمن ہیں ان سے دشمنی کا مادہ اندر ہونا چاہیے حکم اتقاد ہے دل میں چھوا لیکن کو سپر طاقت کہنا اور سوچنا کہ بہت بڑی طاقت ہے ایسی باتیں غلط ہیں شرک میں لے جاتی ہیں تو اللہ کی رحمت ہٹ جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے بغیر مقابلے کے ان کو ملک کا بادشاہ بنا دیا بنی اسرائیر کو سارے ملک پر فتح تھے سمندر میں غر کر دیا اس کی سمجھ بھی نہیں آیا حالانکہ وہ رستہ جس میں چل موسیٰ صاحب اپنی قوم کو لے کے چلے تھے وہ بھی اسی بھی چلے وہی رستہ تھا لیکن اس کے لئے وہ رستہ ذاہ بن سارے چلے گئے اس کو پتہ چلا تو اللہ کے معاملےوں کو بھی خیال کیا کریں تاکہ آپ کا ایمان ضعیف نہ ہو